موسیقی ہم جس قدر ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں ان پر درود و سلام بھیجیں وہ کم ہیں ہر معصوم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں عربابِ فکر و دانش کے لیے فہم و بصیرت کے بے تہاشا پہلوں ہیں اسی طرح امامِ حشتم حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ جن کی زیاباریاں علم و معرفت کی سرابی کا ساماہ ہمیشہ فراہم کرتی رہیں گی آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے گیارہ زیقت 148 حجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ظہور فرما کر دنیا کو اپنے مقدس وجود کے نور سے منور فرمایا آپ علیہ السلام کے والد ماجد ساتھویں امام موسیقی قاظم علیہ السلام ہیں جبکہ والدہ کا اسمِ گرامی نجمہ ہاتون ہے آپ علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیئے اور سر مبارک آسمان کی طرف بلند کر دیا گویا اللہ سے گفتگو فرما رہے ہو اسی وقت امام موسیقی قاظم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے نجمہ خدا کی خاص انائت تمہیں مبارک ہو پھر میں نے مولودِ مسعود کو ان کے والد کی گود میں دیا امام موسیقی قاظم علیہ السلام نے مولود کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اکامت کہیں اس کے بعد آبِ فرات منگوا کر آپ علیہ السلام کے دہنِ مبارک میں ڈال کر فرمایا اسے لے لو یہ زمین پر حجتِ خدا ہے آپ علیہ السلام کا نامِ مبارک امام علیہ السلام علیہ السلام کی تربیت اپنے والدِ بزرگوار امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے زیرے سایا ہوئی اور جب آپ کی عمرِ مبارک تیس یا پینتیس پرس ہوئی تب آپ علیہ السلام کے والدِ ماجد شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے جس کے بعد امامت کا بار آپ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا امام علیہ السلام کی شادی انتہائی پاکیزہ طبیعت والی خاتون سے ہوئی جن کا نام سبی کا تھا اور انہی بی بی سے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا ہوا جن کا نام محمد علیہ السلام اور لکب جواد رکھا گیا مشہور یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے یہی ایک پرزن تھے مگر اکثر کتابوں میں آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد دو یا پانچ بھی بتائی جاتی ہیں مامون اباسی نے اپنے سیاسی اعزائم کی تکمیل کی گھر سے اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کروا دیا لیکن ام حبیبہ کو کبھی امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی امام رضا علیہ السلام کے اخلاق و عداد بے مثال تھے آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کے ساتھ گفتگو میں سختی نہیں بڑھتی اپنے دفترحان پر اپنے ملازم بھی ساتھ بٹھاتے راتوں کو بہت کم سوتے اکثر تو صبح تک شب داری میں مصروف رہتے زیادہ تر روزے سے ہوتے ماسومین علیہ السلام نے امام جاپر صادق علیہ السلام کے بعد علمی پیوز پھیلانے کا سب سے زیادہ موقع امام رضا علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے بلحصوص مامون اباسی کے عہد میں آپ علیہ السلام کے محض علمی اسلام ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ سے بھی مناظرے کروائے گئے ان تمام مناظروں میں آپ علیہ السلام سے انجان لوگوں پر بھی آپ علیہ السلام کی علمی فضیلت و فوقیت ظاہر ہوئی مامون اباسی نے سیاسی مسلحت کی بنا پر آپ علیہ السلام کو زبردستی مدینہ سے خورہ سان بلوایا اور اپنا ولیہ حد مقرر کرنے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے نام کا سکہ بھی جاری کروایا دیگر آئیمہ معصومین علیہ السلام کی طرح امام رضا علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار موجزات سے نوازا جو حضرت کی زندگی میں بھی ظہور پذیر ہوئے اور تاہیات ہوتے رہیں گے یہاں پر ان میں سے ایک موجزہ درد سیل ہے آیت اللہ وحید خورہ سانی کے بقول میں بیس پرست تک مشہد میں ایک مدرسہ میں رہا جو مرہوم حاج شیخ حبیب اللہ کی زیرے سر پرستی تھا ان مرہوم نے ایک گن بتایا کہ میں بیمار ہو گیا تھا کافی عرصہ تہران حسطال میں داہر رہا بیماری سے اکتا گیا تھا ایک دن میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے محاطب ہوا اور عرص کی اے آقا مولا میں چالیس سال سہل کے دروازے کے پیچھے مسلح بچھا کر نماز شب اور دیگر نوافل پڑھتا رہا ہوں کبھی گرمی سردی کی پرواہ نہ کی اب حسطال میں ہوں مجھے شفا عطا فرمائے اچانک حالت بیداری میں میں نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے سامنے ایک باغ میں دیکھا انہوں نے باغ سے ایک پھول توڑ کر مجھے عطا کیا میں نے اس کی خوشبو سنگی تو میری حالت ٹھیک ہو گئی میرا وہ ہاتھ جس میں امام علیہ السلام نے پھول دیا تھا وہ اس قدر بابرکت ہو گیا تھا کہ جس مریض پر پھیرتا وہ شفاہیاب ہو جاتا تھا بہت سے کینسر کے مریض اور اس طرح دیگر لا علاج امراض میں مفتلہ لوگوں کو شفاہ عطا ہوئی سبحان اللہ امام رضا علیہ السلام کی تصانیف میں صحیفت الرضا صحیفت الرزبیہ طیب الرضا شامل ہیں امام رضا علیہ السلام کے بے شمار پرامین بھی ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے بلا شبہ زندگیاں بدل سکتی ہیں چند ایک پرامین یہ ہیں جو شخص زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس چالیس دن تک شیطان نہ آئے گا اور انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے اپنے بچوں کا ساتھویں دن ختمہ کر دیا کرو اس سے صحر ٹھیک ہوتی ہے اور جسم پر گوشت آتا ہے کھانے کی ابتداء نمک سے کرو کیونکہ اس سے ستر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے جن میں جزام بھی شامل ہیں اللہ سے روزی صدقہ دے کر مانگو حسنین کریمین علیہ السلام جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدرِ بزرگوار ان سے بہتر ہیں بروزِ جمعہ روزہ رکھنا دس روزے رکھنے کے برابر ہے ہمارا علم حاصل کریں اور لوگوں کو سکھائیں کیونکہ جب لوگوں کو ہماری تعلیمات میں پوشیدہ خوبیوں اور عالی قدروں کا علم ہو جائے گا تو یقیناً وہ ہماری عطا تو پیروی کریں گے دعا ہے کہ ربِ کریم ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکیں آمین یا رب العالمین تمام مومنین و مومنات کو جشنِ ظہورِ پر نور حضرت امام علی رضا علیہ السلام بہت مبارک ہو